میری ناکس رائے میں نا اس وولٹی ٹونٹی کا جو سب سے تھریلنگ سب سے کلوزرس میچ تھا مطلب جس نے فینس کو نا ایج پہ بٹھایا وا تھا اپنی اپنی سیٹس کے سٹیڈیم کے اندر بھی ٹی وی سیٹس کے اوپر بھی وہ ساؤتھ افریقہ نیپال کا ہوئے اور نیپال آل موسٹ میڈ این اپ سیٹ آل موسٹ ایک رن سے آرہا ہے نیپال ایک رن سے اور اندازہ کریں کہ آخری عور میں آپ کو آٹھ رن چاہیے ہوں آپ کے وکٹس ان ہینڈ بھی ہیں اور تیسری گیند کے اوپر آپ چوکہ بھی لگا جاتے ہیں لیکن اگلی تین گیندوں کے اوپر نیپال کے بیٹر سے چار رنی بنے ساؤتھ ایفریقہ اویسلی ایکسپیرینس ٹیم تو انہوں نے اپنی نروز کو اپنے کابو میں رکھا یہی سیچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ پینک کر جاتے ہیں بولر پینک کر جاتے ہیں آٹھ رن سیو کرنے ہیں آدھے عور میں ایک چوکہ لگ چکا ہے آدھے عور میں ایک اور چوکہ لگ گیا تو ٹائن ٹائم فش آپ نیپال جیسی اسوسیئیڈ نیشن سے آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ایک رن سے جناب ساؤتھ ایفریقہ نے دیو مارا پاکستان انڈیا کا بھی میچ ہوا اور بھی کئی بڑی بڑی ٹیمز ایک دوسرے کے اگینسٹ کھیلی لیکن جو یہ میچ تھا نا یہ ٹاپ کالٹی تھا ٹاپ کالٹی مطلب اس میں تھرل تھا ایکشن تھا لو سکورنگ میچ تھا نوروالی آپ کو بتا ہے لو سکورنگ میچز ہی پھنستے ہیں بلکل یہ بھی ایک لو سکورنگ میچ تھا اور ایونچولی یہ میچ بھی پھنسا ساؤتھ ایفریقہ نے پہلے بیٹنگ کیے ایک سو پندرہ کیے ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے نیپال والے ایک سو چودہ کر سکے ایک رن صرف ایک رن سے بچارے ہار گئے نیپال پلیڈ بریلینٹلی اسپیشلی ان کی بالنگ کمال اچھا ساؤتھ ایفریقہ کی بیٹنگ ریزہ 43 کیے 49 بالز کی اوپر پانچ چک کے ایک چھکا 87 کا سٹائک ریٹس کنگسٹن کے گراؤنڈ میں یہ میچ تھا ایری نے ان کو کارٹن بول کیا کوئنٹن ڈی کاغ دس کیے ان کو بھی ایری نے کارٹن بول کیا مارک رم کپتان ان کے انہوں نے پندرہ کیے صرف بھرتل بھرتل اس نے ان کو بولڈ کیا کلاسن صرف تین رن کر سکے ان کی وکٹ بھی بھرتل نے دی اچھا ملر ملر نے صرف سات رن کیے ایری نے ان کو بھی کیچ اوٹ کروا دیا سٹبز پلیڈ ڈیسنٹ ایرنگ 27 کی 18 گرنوں کے اوپر دو چکے ایک چھکا 1500 کا سٹائک ریٹ اس کے رنز بڑے میٹر کر کے جینسن ایک تو ٹوٹل ایکسٹرال کے نو ملا کر 115 کیا ساتھ خلیڑیوں کے آؤٹ ہونے کے نقصان کے اوپر ساؤت ایفریکان نے ٹارگٹ ایزی تھا ویسے نیپال کے لیے اور نیپال کا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو سٹارٹ بھی بڑا اچھا تھا بھرت نیپال کی بولنگ کے اگر بات کی جائے سومپال کامی دو اوور ایک میڈن چھے رن تین کی اکانومی اچھا دپندرہ چار اوور اکیس رن تین ویکٹس 5.25 کی اکانومی ان کی اچھا اس کے علاوہ پھر کرن ایک اوور میں نو رن کشال ملا دو اووروں میں سترہ رن سندیپ سندیپ لامشانی وہ آپ کو پتا نا کیس سے بری شریع ہو کر تو نیپال میں ان کو ایجیسمنٹ ہو گئی تھی تو وہ آئے سندیپ نے چار اوورز کیے 18 رن 4.50 کی اکانومی 11 جس کو کہتے ہیں ان کے ڈاڈ بالز تھے اچھا کشال برتل چار اوور 19 رن چار ویکٹس 4.75 کی اکانومی مطلب اس نے اور اوپر جسے کہتے ہیں دپندرہ سنگ ایری ان دونوں نے کمال بالنگ کی تھی بالنگ بیسے باقی سب نے بھی اچھی کی تھی لیکن بات ہو رہی ہے ان ٹمز آف ویکٹس کی لائم لیند جسے کہتے ہیں بیٹزمنز کو پھنسانا دیڈ ایوری ٹھنگ پرفیکٹلی اچھا اس کے بعد ابی ناش ہیں اور تین اوور انہوں نے کیا 19 رن دیئے نپال نے 116 کرنے تھے 20 اوورز میں ٹیکنکلی ان کو سٹارڈ بہتر ملا کشال برتل اوپر انہوں نے 13 رنز کیے پھر آصف شیخ ان کے اوپنار انہوں نے 42 رنز کیے 49 بالز کی اوپر چار چوکے ایک چھکا پھر روہت وہ 0 پر گئے انہوں نے 27 کی 24 بالز کی پر تین چوک ایک چھکا 112 کا سٹائک ریٹ لیکن پھر وہ ایری انہوں نے چھے کیے ملا ایک گلشن چھے اور سومپال آٹھ تو 114 ایڈ ڈی انڈ بنا سکے اور میں نے آپ کو بتایا آخری اور میں ان کو آٹھ رن چاہیے تھے بارٹ مین بولنگ کر رہے تھے اور ان کو ایک چوکا مار گئے تھے میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نہیں مارا تھا سومپال لے لیکن ان کو ایک چوکا لگ گیا تھا تو وہاں پر سومپال لے دی بلکہ کسی اور نہ مارا تھا خیر تو وہ وہاں پر ان کا بڑا زبردست چانس بن گیا تھا جسے کہتی ہیں نیپال کا انفورٹنیٹلی وہ وہاں سے وہ پریشر جو ہے نا سیچویشن کا وہ ہینڈل ہی کر سکے ساؤتھ افریقہ نے بہتر انڈل کیا پریشر کو اوویس سی بات ہے اسی وجہ سے تو وہ ایک رن سے میچ جیت گئے ساؤتھ افریقہ کی باللنگ کی بات کی جائے وہاں پر بھی ساروں کی باللنگ جو ہے زبردست نظر آتی ہے جنسن چار آور میں سولہ رن کوئی وکیٹ نہیں رباردہ دو وروں میں ستنا رن بارٹمین چار آوروں میں بیس رن نوکیا چار آوروں میں ستائیس رن ایک وکیٹ مارک ٹرم دو ور آٹھ رن ایک وکیٹ اور من آف دا میچ تبریز شمسی چار آور انیس رن چار وکیٹ 4.75 کی اکانومی وکیٹ تھوڑا سپن تو کاری رہا تھا تو جو شمسی ہے نا یہ بیسیکلی لے کر آئے میچ میں واپس ان کی جو باللنگ تھی نا وہ کمال کی تھی بہت زبردست لائن لینٹ انہوں نے نیپال کے بیٹرز کو پھنسا کے رکھا اور نیپال کے بیٹرز دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ چار وکیٹ شمسی کو دے گئے سٹیل چونکہ ٹارگٹ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا تو وہ اندہ ہنٹ رہے اندہ ہنٹ رہے اور ایون کے ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ نیپال کے بیٹرز شاید اس لیول کا پریشر نہیں فیل کر رہے جو ساؤکت آفریکا کیوں پر ہے کیونکہ ہار بھی گئے تو کیا ہوا ساؤکت آفریکا جیسی ٹیم کے گینسٹ کھیل رہے ہیں لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ شاید آخری اوور میں جب وہ چوکا لگ گیا تھا تیسری گین کی اوپر میں نے کہا یہ لے جائیں گے لیکن وہ پھر بارٹمن نے بولنگ ہی آگلی بڑی زبردست تین گینے کر دیں اور وہ دو ڈاٹ بالز ہو گئی ایک پھر انجوائی کیا ہوگا مطلب وہاں پر کافی ایموشنل قسم کے سینز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تو اوورال جیسے کہتے ہیں نا گوڈ گیم گوڈ گیم آف کرکٹ کورڈوس ٹو نیپال بیچاروں گی تھوڑی سی بیڈ لکھ ہو گئی بٹ ریلی ویل پلیئی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس ویڈیو میں